مجاہدین کے یہ لشکر پانچ فروری چھ سو تیس ایسویں پندرہ شوال آٹھ ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمال میں بھی نہیں تھا مجاہدین اسلام کا کوچھ بڑا ہی تیز تھا ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے توقعات کے این مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن آف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا ہنین کے مارکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا قبیلہ سقیف لڑا تھا لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو سقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا پھر بھی سقیف پسپا ہوائے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل سقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے اچانک اہل سقیف دیواروں پر نمدار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے مسلمان پیچھے ہٹائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا قبیلہ سقیف پوری طرح تیار تھا مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل سقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے تھے مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا محاصرے کے کمانڈر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بنو سقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے پانچ دن اسی طرح گزر گئے تاریخ اسلام کے مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ علشکر کے ساتھ تھے جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق خودی گئی تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی دانش کا کمال تھا اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محاصرہ کامجاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیک تیار کروائی لیکن یہ کامجاب نہ ہو سکی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی ایک جائش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھاڑیں دبابہ میں لگتی رہیں لیکن دبابہ جب اپنی اوٹ میں جائش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ خال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے اہل سقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے دس دن اور گزر گئے محاصر اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹاتے بنو سقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت تاری ہو گئی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامجابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچھ کا حکم دیا جائے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا 23 فروری 630 عیسویں چار زیقاد آٹھ ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل سقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن ان پر اس قسم کا خوف تاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں خود مالک بن آف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا کاہن کی جھوٹی پیش گوئی اور مارکہ ہنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا مسلمان 26 فروری کے روز جورانہ کے مقام پر پہنچے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غریمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا اس مال غریمت میں چھ ہزار عورتیں اور بچے تھے اور ہزار ہا اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھی فوجی ساز و سامان کا امبار لگا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عورتوں بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے اہل و ایال یا اموال سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیا جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیا جائیں تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیا بنو حوازن کو توقع نہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا حوازن کے سردار اپنے اہل و ایال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچے مسلمان ابھی جورانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن آف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا دیوتالات کی خدائی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے چھے سو تیس عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع جمع کر رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹک کر لینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن میں بھیج دیئے ہیں اکتوبر چھے سو تیس عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا جلسہ دینے والی لاؤ ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن اناثر حرکت میں آ گئے ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھے ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش پیش تھے اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں میں اس کی تعداد تیس ہزار تھی جس میں دس ہزار سوار شامل تھے مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجوب بازنتینی بادشاہ ہر قل کے ساتھ تھا مجاہدین اسلام کا یہ لشکر اکتوبر چھسو تیس عیسویں کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچھ کر گیا تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شولے اگل رہی ہو ریت اتنی گرم کے گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے اس سال قہد کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی مجاہدین اس جھلسہ دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خوشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چپ گئے لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا عجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا ایک لگن تھی ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شولوں کا مو چڑھاتے چلے جا رہے تھے تقریباً چودہ روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر چودہ دنوں کا تھا جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں چودہ منزل کہا جاتا تھا بعض مورخین نے چودہ منزل کو چودہ دن کہا ہے تبوک میں ایک جاسوس نے تلا دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیم ازن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح اور مشورے کیلئے طلب کیا سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچھ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کو انمارکہ ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچھ نہیں ہوگا مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانشمندی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قل کو اشتیال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی فوج مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے ان کے دلوں میں کوئی وہم اور خوف نہیں تھا لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی اکل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ احتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے ذریعے اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی ان میں چار مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا ان میں ایک تو اقبہ تھا جو اس دور میں ایلہ کہلاتا تھا دوسرا مقام مقننہ تیسرا ازروح اور چوتھا جربہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائطیں بھیج دیں جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جائے جائے گا دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی سب سے پہلے ایلہ کے فرما روا یوہنہ نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کی اس کے فوراں بعد دو اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا یہ بڑے ہی خوفناک سہرہ میں واقع تھا اس زمانے کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ اس مقام کے اردگرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا دومت الجندل کا حکمران اکیدر بن مالک تھا چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وفد اکیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ اکیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جوزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بیخکنی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ چار سو سوار اپنے ساتھ لیں اور اکیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں اکیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے دو نیم پر اہنا لڑکیاں کھڑی مورچل ہلا رہی تھی اکیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رعونت تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہرے پر ہوا کرتی ہے اے ابن مالک اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلہ جربہ ازرخ اور مقننہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہب کو بھی قبول کر لیں گے کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں اکیدر بن مالک نے کہا ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے نہیں ابن مالک بڑھے وزیر نے کہا میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تُو نے ابھی نہیں دیکھا میں مانتا ہوں کہ تُو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں تُو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تُو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے سلیب مقدس کی قسم اکیدر بن مالک نے کہا ہمارے اردگرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا میرے اس خوفناک شہرہ کی ریت مسلمانوں کا خون جوس لے گی ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومت الجندل کے اردگرد کھڑے ہیں یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے چار سو سواروں کے ساتھ آتھا راستہ تیہ کر چکے تھے اگلے روز وہ اس سہران میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خوشک ہو گئے تھے گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہو جا رہی ہے لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا اس کے اردگرد دیوار تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسی نشیب میں چھپا دیا مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا سورج غروب ہو گیا پھر رات گہری ہونے لگی چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا سہرہ کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے جس کے لیے چار سو سوار کافی نہ تھے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے دوسری صورت یلغار کی تھی خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے دروازے سے خاصہ پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آسکتے تھے شہر کا بڑا دروازہ کھلا خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اکیدر فوج لے کر بہار آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا لیکن اکیدر کے پیچھے چند سوار بہار نکلے اور دروازہ بند ہو گیا خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا اکیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا اکیدر بن مالک کے مطالق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا سہرہ میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دب کے چھپے رہتے تھے پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موضوع سمجھی جاتی تھی یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی آدات اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اکیدر کے مطالق پوری معلومات دیتی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اکیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اکیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ چار سو مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھلنے جا رہا ہے خالد رضی اللہ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے جب اکیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجل ہو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا وہ سواروں کے ایک جائش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جتھر اکیدر گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ اکیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا اکیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں اکیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا اکیدر کو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہیں حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا اکیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور رخ اکیدر کی طرف کر لیا اکیدر ایسا بوکھلایا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی خالد رضی اللہ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا نہ گھوڑے کی رفتار کم کی انہوں نے گھوڑا اکیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو اکیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اکیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما رواں پکڑا گیا ہے اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب کھڑ اور ٹیلے بہت تھے ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اکیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا اکیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اکیدر بن مالک نے کہا لیکن تو نے تو مجھے اپنا نام نہیں بتایا خالد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکیدر نے کہا ہاں میں نے یہ نام سنا ہے یہاں تک خالد ہی پہن سکتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اکیدر یہاں تک ہر وہ انسان پہن سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تُو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علچی کے ساتھ کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک اگر ہم رومی ہوتے اور ہر قل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کرتے ہیں پہلے ہم عیش و عشرت کرتے پھر ہر قل کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہاں اکیدر نے کہا رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہر قل کو نہیں بھیجتا ولید کے بیٹے مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں ہے رومی کیا تُو انہیں مدد کے لئے بلا سکتا ہے ہم تیری مدد کو آئیں گے میں تجھے قیدی بنا کر نہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جبر نہیں ہوگا ہم دشمنی کا نہیں دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تعصف ہوگا کہ جس کا تُو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے اکیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی اس نے کچھ بھی نہ کہا اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ اکیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں سوار گھوڑے کو پکڑ لائیں خالد رضی اللہ عنہ نے اکیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دے دیا تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اکیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا اس پر کوئی خوف تاری نہ کیا گیا اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا جب اکیدر من مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ قبول کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار طبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور اطاعت قبول کر لی اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیرے اثر آگئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں تھی ان کی پیش قدمی کا رستہ رک گیا تھا بلکہ ہر قل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا یہ لشکر دسمبر چھسو تیس عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے علچی کہیں بھی جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوتنامے بھیجنے شروع کر دئیے ان میں بعض سردار سرکش خودسر اور کم فہم تھے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کی بجائے اگر وہ اپنی جنگیتیں ہیں تو آزمالیں اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر متی ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ